اسلام علیکم تو آج ہم ڈیسکس کر رہے ہیں اگزامینیشن آف ریسپائریٹی سسٹم اس میں دیکھیں گے کہ جو ریسپائریٹی سسٹم کے ریلیٹیٹ ہے کہ ہم اس کا جنرل فیزیکل اگزامینیشن کیا کیا کرتے ہیں اس کے اندر اور جو چیسٹ اگزامینیشن ہے وہ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا جنرل فیزیکل اگزامینیشن میں ہم کیا کیا جیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپیرنس دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ آئے گا تو اس میں ہمیں نظر آجائے گا ڈیسنیاں ہوگا ڈکپنیاں ہوگا کاف سپوٹم سٹرائیڈر وغیرہ سٹرائیڈر میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نوزی اسپائریشن ہوتی ہے یا آپ کو ایسے نظر آجائے گا پیرنس میں اس چیزیں نظر آئیں گی اس کے بعد ہوگا کہ اگر وہ ایکسیسری مسل جو یوز کرے گا تو یہ ایم فی سیمن کا ہے ڈائگنوسٹک مارک ہے اب ایکسیسری مسلز میں جو ہیں ہمارے پاس چار مسلز ہیں ان میں سے جو ہے سٹرنو کلیڈو مستائیڈ ہے ٹرائپیزیس ہے اور سکلینی مسل ہے یہ وہ جوز کر رہا ہوگا انسپائریشن پہ اور ایکسپائریشن پہ جو وہ جوز کر رہا ہوگا دو مسل وہ لیڈیسمس لورسی ہے اور ابڈومنس مسل ہے اگر یہ وہ جوز کر رہا ہے تو انہیں ہم ایکسیسری مسلز مولتے ہیں تو وہ ڈائگنوسٹک کس چیز کا ہوگا ہمارے کا ایم فی زیما کا جو سی او پی ڈی کا ویرینٹ ہے اس کے بعد ہم ہم اس کا دیکھیں گے پیٹرن آف بریتنگ پیٹرن آف بریتنگ میں ہمیں سب سے پہلے جو بریتنگ پیٹرن نظر آئے گا وہ کائنی سٹوک بریتنگ ہے اب اس میں کیا ہوگا پیریڈ آف اپنیا الٹرنیٹنگ اس کی جو ریفنیشن ہے پیریڈ آف اپنیا الٹرنیٹنگ ویڈ پیریڈ آف ہائپر اپنیا اس کا اپنیا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ریسپیریشن دس سیکنڈ کے لیے رک جاتی ہے تو اسے ہم اپنیا بولتے ہیں تو پیریڈ آ آف اپنیا الٹرنیٹنگ ویڈ پیریڈ آف ہائپر اپنیا تو اس میں ہمیں کیا نظر آئے گا سیریبر سٹوک کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو کائنی سٹوک بریتنگ ہے اور ٹراما وغیر اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے کسمال بریتنگ اب یہ کسمال بریتنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ریپیڈ اور ڈیپ بریتنگ ہوتی ہے کس وجہ سے جو ہمارے ریسپیریٹری سینٹر ہے برین کے اندر اس وجہ جب اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ریپیڈ اور ڈیپ بریتنگ ہوتی ہے اور یہ کب ہوتی ہے میٹابولک ایسی ڈیوسیج جس میں ڈی کے آتا ہے ڈائیبیٹک کیٹیوز تو یہ ڈائیبیٹک کیٹیوز میں آپ کو کسمال بریتنگ ملے گی اس کے بعد آ جاتا ہے ایٹ ایکسک بریتنگ ایٹ ایکسک بریتنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایرگولر بیتنگ ملتی ہے تو یہ ہمیں کامی لے گی برین سٹیم اور برین سٹیم کا سٹوک ہوتا ہے یا پھر ٹراما ہوتا ہے تو اس کے اند ہائپر ونٹیلیٹ پیشن کب کر رہا ہو جب فاسٹ بریتنگ ہوگی اور یہ کب ہوگا جب فین اٹیک کر رہا ہوگا تو اس ٹائم آپ کو ہائپر ونٹیلیشن ملے گی اس کے بعد آ جاتا ہے نیلز نیلز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلبنگ اور کلبنگ کب ہوتی ہے جب یہ ایڈیما ہوتا ہے پالپ آف نیل کا اس میں ڈوم شیپ نیل بنا ہوتا ہے اور اس میں ٹویمن نیکروسز فیکٹر جو ہلفا اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے ایڈیما بند ہے اور یہ ہمیں کون سی ڈ کرنller ٹیسیز میں برونک اگٹیس میں اور برونک کو جائن کرسینومر میں ہمیں کلبنگ ملے گی جہ تین جو ہے جو سپیریٹری سسٹرم کی ڈیزئز ہیں آپ کو جانای کرسینومور خی سائنوزس می گے تو گلتے ہیں تو اگر سائنوسیز رات ہوجائے تو آپ کو فیس میں ملے گی پی آپ کنگ آف ناؤسراہ میں بھی لئے بھی لِب، پہ ٹانگ پہ ملے گی اور جو پیریفر سینوسیز ہے وہ نیلز پہ ملے گی پامپ سے فنگر میں اب اس میں کیا ہوگا اگر پیریفر سینوسیز ہوگی پیریفر سینوسیز تو اس کی جو کاز ہوگی وہ بھی پیریفر ہوگی جیسے پیریفر واسکولر ڈیزیز ہوگیا ریناڈ فینومنہ ہے یا ہائپوولیمیا ہے اگر سینٹر سینوسیز ہوگی تو اس کی جو کاز ہوگی وہ بھی سی ویس کے ریلیٹری ہوگی یا ریسپیریٹی ڈیزیز کی ہوئی لنگز یا مطلب جو ہمارا ہرٹ ہے اس کے ریلیٹیڈ کاز ہوگی سینٹر سینوسیز یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کی فنگرز دیکھیں گے کیونکہ یہ ہم ریسپیریٹری دیکھ رہے ہیں تو اس میں جا سموکر ہوگی تار سٹیننگ ہوگی تو اس کے انگلیاں تھوڑی سی جلی ہوگی تو یہ تار سٹیننگ والا فیچر ہم اس کے اندر دیکھیں گے فنگرز میں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ریسٹ پہ اب ریسٹ کے اندر جو ہمیں ادھر ایک سپیشل فیچر ملے گا ہائپر ٹروفک پلموری اسٹریو آرثروپیتی تو یہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہماری لونگ بون ہوتی ہیں ریڈیاس اور اللہ ان کی الانگویشن ہوتی ہے ریسٹ کے اوپر تو یہ جو ہماری پیریوسٹیم ہوتی ہے اس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پیریوسٹائٹس ہوتا ہے تو وہ آپ ادھر فیچر ملے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سائٹوکانز کی ریلیز بڑھے گی اس کی وجہ سے انفلمیشن ہوتی ہے اور یہ فیچر ہمیں برانکوجینک کارسینومہ کے اندر ملے گا ہائپر ٹروفک پلموری اسٹریو آرثروپیتی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ریسٹ کے اندر فلاپین ٹریمیرز دیکھتے ہیں فلاپین ٹریمیرز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہوگا وہ اپنی ریسٹ کو ایکسینڈنگ پوزیشن میں نہیں رکھ سکے گا مطلب ایکسینڈ نہیں کر سکے گا کس وجہ سے کیونکہ اندر کارویڈ ڈائیکسائیڈ کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہی ہمیں سی اوپیڈی کے اندر نظر آتا ہے یہ والا فیچر جو ہے فلاپین ٹریمیرز جو ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیس فیس کے اندر ہم دیکھیں گے مین جو ہے ہم پیلر دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم آئی دیکھیں گے آئی کے اندر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سائنوسیس سائنوسیس فیس کے اوپر جو ہم ہوگی سینٹرل جو سینوسیس ہوگی اس کی کاز بھی سینٹرل ہوگی اور دوسرے نمبر پہ ہم فلشنگ دیکھیں گے فیس کی فلشنگ جو ہوتی ہے پولوینگ اور بلڈ فیس پہ ہوگا تو یہ رائٹ ہارٹ فیلیر کا ایک فیچر ہے جو کرائٹ ہارٹ فیلیر میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا رائٹ ہارٹ کام نہیں کر رہا ہوتا تو جو پیچھے بلڈ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے انفیریر سپیریو وین اکیوہ میں تو سپیریو وین اکیوہ میں جب ہوگی اوپر جوگلر وین میں مطلب بولنگ اور بلڈ ہوگی تو ہمارے جو فیس ہے اس کو پر فلشنگ ہوگی اور یہ رائٹ ہارٹ فیلیر کا فیچر ہے جس ہم کور پلمونیل بھی بولتے ہیں تو رائٹ ہارٹ فیلیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کو چسٹ پیتھولوجی کے وجہ سے رائٹ ہارٹ فیلیر ہو رہا تو اس کے اندر ہمیں فلشنگ بھی ملے گی اس کے بعد آ جاتا ہے نیک کے اندر ہم کیا دیکھیں گے تو اس کے اندر جی وی پی بڑا ہوگا جوگلر وین پریشر ہے وہ ابھی میں نے بتایا رائٹ ہارٹ فیلیر ہے اس میں پولنگ اور بلڈ ہو جائے گی ہماری پیچھے انٹرنل جوگلر وین اس کے اندر سے جی وی پی بڑا ہوگا اس کے بعد ہم ابڈومن میں کیا دیکھیں گے ابڈومن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ٹینڈر ہپیٹو میں گلے ہوگی یہ بھی رائٹ ہارٹ فیلیر کے وجہ سے ہوگی جب رائٹ ہارٹ کام نہیں کر رہا ہوگا رائٹ ہارٹ کے اندر بلیڈ نہیں ہوگا تو وہ پیچھے کٹھا ہو رہا ہوگا تو اس وجہ سے ہپیٹو میں گلے بھی ہو سکتی ہے ہے ڈیما بھی ہو سکتا ہے مدلہ بھی اس رنگ بہت سارے بیکن لگز میں بھی یہی ہوگا سیکرل پیڈل دیما جب سارا فیڈ پیچھے کٹھا ہوا تو سیکرل بھی ڈیما ہو سکتا ہے پیڈل ڈیما ہو سکتا تو یہ سارے رائٹ ہارٹ فیلیر کے فیچرز ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے چیسٹ اگزامینیشن چیسٹ اگزامینیشن میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے انسپیکشن کرنی ہے انسپیکشن میں ہم سب سے پہلے شیپ آف چیسٹ دیکھیں شیپ آف چیسٹ میں یہ پہلے ہے بیریل شیپ چیسٹ اور یہ بہت اگری ڈیامیٹر جو اللہ mater نیفرہ سے چیسٹ جو ہے جو یہ ایک پیٹی میں آتا ہے اس میں کیا ہو گا جو ہمارا انٹیریر پسٹیریر ڈائیو میٹر ہیں بیریل شیپ چیسٹ میں وہ ٹرانسورس ڈائیو میٹر سے جب زیادہ ہوگا تو اسے ہم بیریل شیپ verändert ناربن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسورس ڈائیو میٹر جو ہوتا وہ انٹیریر پسٹیریر ڈائیو میٹر سے زیادہ ہ ہوگا تو وہ شیپ چیسٹ ہمیں نظر آئے گی اور یہ ہمیں ملتی ہے ایم فی سی میں کے اندر جو سی او پی ڈی کا ویرینٹ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پیجن شیپ چیسٹ اب پیجن شیپ چیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری سٹرنم ہوتی ہے اس کی آؤٹ ورڈ بوئنگ ہمیں ملے گی تو یہ ریکٹس کے ساتھ ہمیں ملتی ہے ریکٹس کیا ہوتا ہے ویٹیمن ڈی کی ڈیفشن سی ہوتا ہے چیلڈرن میں اس میں ہمیں لے گا اس کے بعد ہے فنل شیپ چیسٹ اب فنل شیپ جو چیسٹ ہے جو فنل آنے دیکھو گی اس طرح کی ایک چیسٹ آپ کو نظر آئے گی اس کا دوسرا نام پیکٹس ایکس ایکسکویشن ہے اور یہ ہمیں کب نظر آئے گی فنل شیپ جو ڈیویلیمنٹل بونی ڈیفیکٹ میں آئے گی مطلب یہ بارت جو ڈیویلیمنٹل ڈیفیکٹس ہوں گے ان کا نظر آئے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹرنم کے اوپر ڈیپریشن سے نظر آئے گی لوکلائز ڈیپریشن ہوگی سٹرنم کے اوپر تو وہ فنل شیپ بن جائے گی چیسٹ تو یہ ہمیں ڈیویلیمنٹل بونی ڈیفیکٹس کے ساتھ نظر آئے گی اس کے بعد آ جاتا ہے ہریسن سلکس اب ہریسن سلکس کیا ہوتا ہے کہ یہ لینئر ڈیپریشن ہوتی ہے آل اراؤنڈ تا چیسٹ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے ڈیفرام کے ساتھ یہ چیسٹ اٹیچ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ڈیویلیمنٹل ڈیفیکٹس کے وجہ سے آتے تھے اس کے بعد آتا ہے کے فوسیز کے فوسیز کیا ہے کہ یہ فارورڈ کرویچر آف سپائن ہوتا ہے اس کے بعد اس کو لیوسیز جو ہے لیٹر کرویچر آف سپائن ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس میں انسپیکشن میں ریسپیریٹری ریٹ اسپیریٹری ریٹ جو نارمل ہوتا ہے وہ بارہ سے سولہ تک ہوتا ہے یہ جو ہمارا ریسپیریٹری ریٹ ہے انسپیکشن میں دوسرے نمبر ہم یہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا موڈ آف بریتنگ موڈ آف بریتنگ میں کیا ہوتا ہے اب پیریٹرنائٹس اور پلورائٹس جو ہے پلوریسی جسے ہم بولتے ہیں یہ کب آئے گا اور یہ کب آئے گا اب اس پہ ہم جو پیٹرن ہے میل میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابڈومن کنٹیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو اگر اس کے اپوزیٹ ہو رہا ہو تو پیریٹرنائٹس ہے اور فی میل میں کیا ہوتا ہے کہ جب پہلے تھوریسی کنٹیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ابڈومن ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اگر اس کے اپوزیٹ ہوگا تو اس سے ہم پلوریسی بولیں گے اور پلورائٹس بولیں گے تو یہ میل اور فی میل پیٹرن ہے اس میں دیکھیں گے میل میں پیریٹرنائٹس نظر آئے گا اگر اس میں پہلے آپ کا تھوریسک کنڈکٹ ہو رہا ہو پھر ابڈومن ہو رہا ہو تو اس پر اٹرنائٹس ہو گا فیمیل میں کیا ہو گا کہ پہلے ابڈومن ہو رہا اور پھر تھوریسک ہو رہا ہو تو یہ پلوریسی یا پلوریس ہو گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چیسٹ کی مومنٹس چیسٹ مومنٹ اس میں بائی لیٹرلی ایکوال ہو گا اس کے بعد ہم پلپیشن دیکھتے ہیں جو دوسری نمبر پہ چیز ہے اس میں پلپیشن ہم ایپیس دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ ہمیں فیفت انٹرکاسٹس پیر پہ ملے گی میڈیل ٹو میڈ کے لیے بھی کوئی رہ لائیں تو اس میں نہ کوئی اٹرائپنگ اور ہیونگ اس طرح کا کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا ادھر ٹریکیا دیکھیں گے اگر سینٹرل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ نارمل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی ٹریکیا کے اندر کیونکہ میرے پاس جگہ کم تھی وہی تھی تو میں نے میڈ لکھا ٹریکیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ابنارمل میں کیا ہوگا ایک اس میں ٹرم یوں کی جاتے ہیں پولڈ اور دوسری کی جاتے ہیں پوشٹ ہے اگر ٹریکیا پولڈ ہوگا تو اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا فائبروسیس اور دوسرے نمبر پہ آئے گا کلیپسو لانگ ویر ہوگے اور اگر پوشٹ ٹریکیا پوشٹ ہوتا ہے تو اس میں پلورل فیان ہمیں نظر آئے گی اور نیو موتریکس آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹریکیا میں دو اپنارمالٹیز ہم دیکھیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے چیسٹ مومنٹ چیسٹ مومنٹس یہ بھی وہی ہے بائی لیٹرل ایکوال ہوں گی پلپیشن کے اندر بھی اور چیسٹ ایکسپینشن ہم ایک جو انچی ٹیپ ہوتی ہے اسے میر کریں گے نارمل روٹین میں اس کی ہوتی ہے تری ایٹو فائف سینٹی میٹر تو اس سے بھی ہمیں آئیڈی ہوگا کرتی تو آئیڈ سینٹر میں سے زیادہ ہوگی تو اب نارمل ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے ووکل فریمیٹس تو ووکل فریمیٹس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ووکلز کارڈ ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ پروڈیوز ساؤنڈ ویوز پیدا کرتے ہیں تو وہ اوپر جب آتی ہیں تو سپیچ بن جاتی ہے وہی ساؤنڈ ویوز نیچے بھی جاتی ہیں ہمارے ٹریک کی اور اب اللہی کی وال تک وال کو جا کے ہیٹ کرتی ہیں تو اسے ہم ووکل فریمیٹس بولتے ہیں یہ نارملی پریزنٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ووکل فریمیٹس بڑا ہوا ہے تو وہ کنسولیڈیشن ہوگی نمونیاں وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور اگر یہی ووکل فریمیٹس ہمارا کام ہوا ہوا ہے تو پلورافیین یا نیو محترکس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پرکشن پر ہم جو نارمل ریزننس جو ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے اگر ابنارمل ہوگی اس کے اندر آپ کو تین سی ملیں گے ٹھیک ہے ریزنٹ اور جو ابنارمل ہوگی وہ ڈال ہوگی اس کے اندر کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی ریزنٹ پرکشن کے اندر تو اس کے اندر تین سی جو ہمیں ملتے ہیں کنسولیڈیشن کولیپس اور کیویٹیشن ٹھیک ہے تو یہ تین سی ملیں گے تو ڈال ساؤنڈ ہمیں ملے گی مطلب ساؤنڈ نہیں ہوگی اس کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے ہائپر ایزونینٹ ہائپر ایزونینٹ کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو صحیح آواز مطلب آہ سنائی دے گی تو یہ نیمو تھرکس کے اندر ہوگا اور یہ اس کا ڈیاغنوسٹک فیچر بھی ہے اس کے بعد ہے سٹونی ڈال سٹونی ڈال کے اندر یہ کوئی آواز نہیں ہے یہ ہے کہ جب آپ پیشنٹ کی چسٹ پر فنگر ماریں گے مطلب وہ تو اس کے اندر آپ کو درد ہوگا ٹیپنگ کریں گے جب فنگر سے تو فنگر میں آپ کو درد ہوگا لگے گا اس سٹون کو پر مارا ہے تو وہ کون سے فیچر ہے ہمارے پاس آہ پلورل فیجن کا ڈیاغنوسٹک فیچر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اسکلٹیشن جب اب اس سٹیت سے کیا کیا سنے لیں بریتھ ساؤنڈ سنیں گے سب سے پہلے تو اب وہ نارمل جو بریدنگ ہوتی ہے اس کا پیٹرن ہوتا ہے نارمل ویزیکولر بریدنگ ہوتی ہے نارمل انسانوں میں اس میں کیا ہوتے ایک انسپائریشن لونگ ہوتی ہے اور جو ایکسپائریشن ہوتی وہ شارٹ ہوتی ہے اور ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا اب دوسرے نمبر پہ جو برونکل بریدنگ ہے اگر یہ ہوگی تو اب نارمل اب برونکل بریدنگ میں کیا ہوتا ہے کہ انسپائریشن اور جو ایکسپائریشن ہوتی ہیں یہ دونوں برامر ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے یہ کب ہمیں ملیں گی جب تین سی ہوں گی انسولیڈیشن کلیپس یا کیویٹیشن اگر ہوں گی تو یہ آپ کو ملے گا برونکل بریدنگ تو یہ اب نارمل پیٹن رہے ہیں جوسرا جو نارمل ویزیکولور بریدنگ وہ تو نارمل ہے اس کے اندر کو ایکسپائریشن اور انسپائریشن کے اندر گیپ نہیں ہوگا لیکن ان کے اندر گیپ ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈیٹ ساؤنڈ اب ایڈیٹ ساؤنڈ کے اندر کریپیٹیشنز ہیں رونکی یا ویز یا پھر پلورا راب ہے یہ تین چیزیں اب کریپیٹیشنز میں جو کریکلنگ ساؤنڈ ہوتا ہے جب جو فلیوڈ ہے وہ آپ کی ایئر ویسٹ گزرتا ہے تو وہ ایک کریکلنگ ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے اسے ہم کریپیٹیشن بولتا ہے کریپیٹیشن کے آگے دو ٹائپس ہیں ایک ہے فائن کریپس ایک ہے کورس کریپ اب فائن کریپس آپ کو کب ملیں گے جب فلیوڈ ہوگا کلیر فلیوڈ ہوگا جب آپ کی جو ساؤنڈ ہے مطلب ایئر پاس کرے گی کلیر فلیوڈ میں سے دوستہ ہم جائیں گے اسے فائن کریپیٹیشن بولیں گے اور کورس کریپیٹیشن کب بولیں گے جب ہمیں ایک آہ میکو پرولینٹ آہ فلیوڈ ہوگا تو اس میں جو ہمیں ملتی ہیں وہ کورس کریپس ملتے ہیں اور یہ کونسولیوڈیشن کے اندر ملیں گی اور جو دوسرے فائن کریپس ہیں یہ ہمیں پلموری ایڈیمہ کے اندر ملیں گی یا لیفٹ وینٹیکولر فیلیر کے اندر ملیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں رونکی یویز رونکائی یویز جسے بولتے ہیں یہ ایک ویسلنگ ساؤنڈ ہے تو جب ایئر پاس جو پاس کرتی ہے جب ہماری ایئر گزرتے ہیں کسی تنگ راستے سے تو ادھر ایک ویسلنگ ساؤنڈ پروڈوس ہوتے ہیں اسے رونکائی یویز بھی بولتے ہیں اس کے بعد پلوری لاب ملے گی یہ ہمیں کب ملے گی پلورائٹس کے اندر ملے گی اس کے اندر تو یہ اس کا ہے جنرل فیزیکل اگزام مطلب اگزامینیشن کا رسپیریٹی سسٹم کے بارے میں ایک ریویو ہے اگر ڈیٹیل میں جائیں تو یہ کیوں پوائنٹ پہ بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر جسٹ ایک ریویو سے دینا ہے سارے اگزامینیشن کا مطلب پورا جو ہمارا رسپیریٹی سسٹم کا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈو بنائیں گے سی اگزامینیشن سسٹم پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈو بنائیں گے